بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ اور ساتھ یہ ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے تو لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے لئے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہوں اس سے آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے یعنی زندگی کی تمام مراحل میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فرموش نہیں کیا وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت ذکر فرمائے ہیں جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اتمنان کی نیند نصیب ہوگی پریشانی بے چینی اور بے خوابوں سے نجات ملے گی سونے کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے سونے کا دوسرا عدب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور ان کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے حضرت برا بن عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے اور حضرت برا بن عاظم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے چاہے قبلہ کی طرف مو ہو جائے یا پیٹ یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخصار کے نیچے رکھ لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس میں داخل ہو گئی ہو سونے سے پہلے ہاتھ اور موہ سے گوشت چربی وغیرہ کا اثر مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہکیا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئی بغیر سو گیا پھر اسے کوئی مسئیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے سونے سے پہلے کھانے پینے کے برطنوں کو ڈھانک دینا چاہیے سونے سے پہلے کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکے اور کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی سہی بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دیں اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برطنوں کو نہیں کھولتا سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازہ بند کر دو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آپ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت ہے کہ چراغ بجھا دو کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑھنے سے روک سکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے افراد کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہے دوستو یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے دوستو اسلام انتہائی صاف سترہ اور پاکیزہ دین ہے اس کے احکام انتہائی امدہ تقوی خوف باری طالع اور پاکیزگی پر منوی ہے اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی اپیل کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم صادر فرمائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو جدہ جدہ اور الگ الگ کر دیں علماء محمود محمد رحمت اللہ علیہ ابو دعوت کے شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدہ جدہ کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناو اس لیے کہ جب وہ دس سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا کم تر حد تک قریب ہو جاتے ہیں ان کی صحبت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اولاد کے ولی یعنی ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دیں اگر چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیہ دا بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے چودہ سو سال پہلے دیا تھا آج کی ترقی آفتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر بورے انجام سے ڈراتے ہیں کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو جس کو انجمن معاینہ الفال امریکہ نے تیار کیا ہے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سولایا جائے کیونکہ جو بچے لگتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاب کا مرض رونما ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت دنائی سے کھالی نہیں ہے کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاکتے ہوتے ہیں دو تین سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاب کے حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہو جاتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی اس لیے کہ حرکاتوں اور سکنات سے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی نین اچاڑ ہو جاتی ہے اور یہ نوخیص بچوں میں جنسی بیراہی روی کے جراسیم سرائط کر جاتے ہیں اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بھی بگڑنے لگتی ہیں ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علاہدہ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانیت وارد ہوئی ہے اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیس کی ضرورت ہے علمہ مناوی جامع صغیر کی سراح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد دس برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدہ جدہ کر دو شہوت کی مسئبتوں سے ڈرتے ہوئے اگر چے دو بہنے ہی کیوں نہ ہوں اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی مرد کی سطر شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں اور نہ ہی عورت عورت کی سطر کی طرف دیکھیں اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو اس حدیث میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی ہے تو اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ دس سال جو شعوری عمر کی ابتداء ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائیں تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہم کنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش سے کام دینا چاہیے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں یہ دعا آپ کے لیے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹ میں نام ٹائپ کیے ہیں ان کے نام ہیں ہینا روشن سیفی الیف ناز مجیب یوسف خان پتھان اللہ تبارک و تعالی ان کے لکوے کی بیماری سے انہیں جلد سے جلد نجات دلا کر شفایاب کر دے آمین ریحانہ پروین اختر شہباز شرین مولانی ممتاز خان مد پردیش سے اللہ تبارک و تعالی ان کی بیٹی ہینا خان کو صحت یاب کرے آمین سنب الامیر عبدالرحمان آئشہ ازہر ہینا رزوان انساری یمنا انساری تازدین ہجیانی سلطان خاتون آسیم محمود محبوب خان مسکان کے بیٹے کے لیے دعا کو بولا ہے انہوں نے عزمہ ممتاز تسلیم کوسر عزیز خان کی بچوں کی لیے دعا کو بولا ہے انہوں نے فرید احمد تیبہ خان رزیہ عمران رئین سنہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پسند کے انسان سے ان کی شادی ہو جائے آمین ان سبھی نے کومنٹ باکس میں اپنے نام ٹائپ کیے ہیں اور دعا کی لیے بولا ہے تو سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جن کے نام میں نے لیے ہیں ان کے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھ ان کے ماں باپ اگر بیمار ہے تو انہیں صحت یاب کر دے اگر ان کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اس کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرما اور اگر ان کے ماں باپ موجود ہیں تو تو ان کی حفاظت فرما بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مشکلات آن پڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیرو ساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نجات عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا ایک کاملہ عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و عالم مسئلہ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کی رشتے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جائے جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد مراد تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے رب سب کو خوشیہ نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے قصور کے آرز و پوری آمین اللہم آمین دوستو کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نگلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ کو اپنے لئے بھی دعا کروانی ہو تو کومنٹ باکس میں اپنا نام ضرور سے لکھئے گا تاکہ آپ کے نام سے دعا ہو سکے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستو احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ